بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں نے یہ ویڈیو میں خوش آمدید پارک ویلچ انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آدم ساگر تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایادت کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کو نئے نوٹ کیا ہوگا محسوس کیا ہوگا کہ کافی دن سے پارک ویلچ بلوک والے ناصر بھائی کی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں آ رہی تو میں نے جو ہے وہ ان کو Paul کی ان کو پتا کیا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے وہ ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڑ کر رہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیت جو ہے وہ کافی دنوں سے ناصاز ہے اور وہ بالکل ہی جو ہے وہ بستر سے لگ کر رہ گئے ہیں تو خیر میں نے جو ہے وہ ان سے ٹائم لیا ان سے ٹائم مانگا ہے کہ جی میں آپ کی آیادت کو آنا چاہتا ہوں میں بتا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی آڈنس کو بھی بتائیں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے اور کیوں جو ہے وہ ایک دم سے وہ بسر کے ساتھ لگ گئے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کو تو آج ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے پاس جو ہے میں ابھی شاپ میں ہوں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بھائی آنے والے ہیں جیسے بھائی آئیں گے تو میں جو ہے وہ ان کے پاس جاؤں گا اور جا کر خود بھی ان سے ملاقات کروں گا ان کی آیادت کروں گا حال احوال دیافت کروں گا اور پھر آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ ان کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے انفیکٹ آپ کو دکھاؤں گا آپ کی ملاقات ان سے کرواتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے کیا جو ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے اور کیا مشکل ہے کیوں جو ہے وہ ایک دم سے ویڈیوز بنانا جو ہے وہ انہوں نے بند کر دی ہیں اور کیوں جو ہے وہ بیمار ہو گئے کیا مسئلہ ہوا ہے تو آہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں پھر پتہ کرتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ کتنے والا ہے یہ چار سو کا ہے اور اچھا یہ دو سو کا ہے اور یہ چار سو کا ہے اس میں کچھ کنسیس کریں کچھ چھوڑیں اس میں پانسو کا سیل کرتے ہیں یہ والا اچھا ہے میرے خیال سے چلیں یہ والا فائنل کر دیں یہ والا دے دیں یہ جی میں آیا تھا گفت شاپ پہ تو میں جا رہا تھا ناصر بھائی کے پاس سوچا میں یہاں سے چلے ایک بکے بنوا لیتا ہوں ان کے لیے کیونکہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو کسی کے عیادت کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہوتا ہے یہ مناسب رہتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی گفت بغیرہ اس کے لیے لیتے جائیں کیونکہ جب بندہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر جب اس طرح کا کوئی گفت جو ہے اس کو اچھا فیل کرواتا ہے اس کو اچھا محسوس کرواتا ہے تو اس پہ ہم بھائی اس پہ گیٹ ویل سون والا کارڈ لگا دیں دارال کتب سے لینے نا ٹھیک ہے جی میں کارڈ لے کر پہ اس کے جو ہم گیٹ ویل سون والا کارڈ لگاتے ہیں تاکہ جو وہ جب ناصر بھائی ہے دیکھے تو ان کو اچھا محسوس ہو تو پہ لے چلتے ہیں دارال کتب پہ وہاں جا کے گیٹ ویل سون کا کارڈ ہے اس کو اگر اپن کر کے دیکھیں تو یہ وہاں جا کے اپن کریں گے یہ جو یہاں سے اپن ہی اور اب بھائی نے ٹیپ لگا دیا یہاں پر جوڑ دیا اس کو اب یہ جو ہے بکے بن گیا ہے پھر لے کے جاتے ہیں ناصر بھائی کے ساتھ دیکھیں کیسا لگتا ہے بھائی کیا حال چاہ لیں آپ کے یہ جی یوٹیوب کے لیے ویڈیو شاٹ ہو رہی ہے ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے جی آپ جو ہے ویڈیو پہ آنے والے ہیں اور یہ یہاں پہ جی میں نے اپنی شادی سے پہلے یہ سوٹ دیا تھا سلائی کروانے کے لیے یہ لگا ہوا ہے تو آج میری شادی کو لگ بس بائیس دن گزر چکے ہیں اور آج میں جو ہے وہ آبت بھائی کے پاس یہ سوٹ اٹھانے کے لیے آیا ہوں آبت بھائی سوٹ دے دیں میرا سنائے ہو گیا ریڈی ہو گیا مکمل ہو گیا اسلام علیکم علیکم السلام مبارکہ خیرم بھائی سوٹ اٹھا دیں بہت مہرمانی تو ابھی یہ سوٹ جو ہے وہ آبت بھائی پیک کر کے دے رہے ہیں پھر یہ والا سوٹ ہے میں تو یوں والا سمجھ رہا تھا یہ والا میں تو بھول گیا تھا اپنے سوٹ کا کلر بھی کہ کون سا میں نے دیا ہوا تھا یہ آبت بھائی کو یاد تھا چلے تینکی آبت بھائی ابھی یہ سوٹ اٹھا لیا پھر ابھی چلتے ہیں ناصر بھائی کے پاس اور ان سے ملاقات کر کے پھر گھر جائیں گے انشاءاللہ حالا پیز یہ ہے ہم ناصر بھائی کے گھر آگئے ہیں اور یہ بکے ہم ناصر بھائی کو دیں گے اور ملتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ناصر بھائی اسلام علیکم جی ناصر بھائی کیا حال چالیں آپ کے اسلام لی لیں کیا ہوئے آپ کو بہت زیادہ بخار ہے کیا ہوگے بخار کیسے ہو گیا بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی بہت زیادہ بھائی یہ ہم بکے ہاتھ کے لیے لائے دیں تو یہ میری اور میرے سب دوستوں کی دعائیں ہیں کہ آپ اللہ کرے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تو آپ ناصر بھائی یہ لاہور کے یہ تھے کہ یہ وہی سے تو نہیں لیا ہے یہ بخار ساتھ ملیں گی تو نہیں ہو گیا اللہ نہ کرے ملتان تھا ملتان سے ادھر ہی آ گیا آپ کو بتا ہے اچھا اور بھائی آپ کو بتا ہے دو تین دن ہو گئے اپنا ویلوگ بھی نہیں اپلوڈ کر سکا تو آپ کے دیکھنے والوں کو اور میرے جو جو بھی آڈینس ہیں ان سب کو کہا رہا ہوں میں یہ.. دعا کروں گے تو یہ ناصر بھائی کی تربیر جو ہے وہ زیادہ خراب ہے ہم سے بولا بھی نہیں جا رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے دوست ہیں بہن بھائی ہیں وہ سب جو ہے وہ دعا کریں ناصر بھائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سے جلد سے ہیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو کافی جن سے کہہ رہے ہیں تربیر خراب ہے آپ کی ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے ناصر بھائی یہ فیور کے ساتھ اور بھی ہے ایشو آپ کو کوئی ایشو نہیں بہت سکے ہے کہ موں جو ہے وہ بہت کڑوا اتنا زیادہ کڑوا زندگی میں کبھی نہیں ہوا اور زندگی میں پہلی دفعہ اتنا مجھے بغار ہوا تو یہ کبھی نہیں ہوا مجھے تو میڈیسن وغیرہ بھی دیئے اپنی ڈاکٹر کو ٹراپر چیکر کروا میں نے چار پانچ ڈاکٹر چیکر کر لیا ہے اچھا آپ نے کسی سے پرگنی پڑا پھلال میں نے میڈیسن کھانا چھوڑ دیئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے موہ کے اندر نا مطلب سوڑے سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تو آج میں نے میڈیسن ساری چھوڑ دی کچھ آج میڈیسن چھوڑ دی کیونکہ اندر مطلب زہر بان چکا ہے ایک کرا گا نا اچھا اس کو بھی ریکاور کرنا ہے نا یہ ناصر بھائی کی یہ حالت ہے وہ آپ نے دیکھی تو سب بھائیوں سے سب بہنوں سے دعا ہے اپیل ہے کہ وہ ناصر بھائی کی جلد سے اتیابی دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہمارے درمیان ہستا کھیلدہ مسکراتہ رکھیں یہ ناصر بھائی کے بھتیچہ ہے یہ اسمان اس کا نام ہے تو یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہو بیٹا ایسے نہیں یہ آپ کو گھنٹ لگ لیا ہے اس کو اٹھا رکھتا ہے تو اب جو ہے وہ ہم ناصر بھائی سے ہم نے ملاقات کر لی ہے تو جو ہے وہ ہم تھوڑی در ناصر بھائی کے پاس میں بیٹھوں گا پھر واپس جا کے جو ہے وہ پھر گھر پہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے دیجئے اپنے اس دوست پروفیسر آدم صادر کو اجازت اللہ حافظ